اگر وہ زمانے کے مسلمان آ جائے اور انسان آ جائے تو وہ پاک ہوں گے اس لیے دل کی لگن کے ساتھ میں اور اپنے پورے دل کے ارادوں کے ساتھ میں اگر کہیں پر تمہیں احساس ہو جائے کہ یہ پاک چشمہ ہے جیسے ہمارے آقا سلطان رجیل کا چشمہ ہے تو اب اپنے دل کے عظم و ارادوں کے ساتھ میں جیسے کسی کینسر والے پر رحم کھا کر کینسر کے علاج کے لیے آپ کو صحیح ڈاکٹر کے پاس دیجنا اپنا فرض سمجھتے ہیں ویسے ہی تمہارے ذمہ داری ہے کہ تم فرض سمجھے کہ ایک ایک مسلمان کو اجبہ شریف روانہ کرے یہ کوئی جذباتی چیز نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی کمی ہیں وہاں پر ذمہ داری ہے تمہاری اگر یہ جذبہ تمہارے در پیدا نہیں ہوا تو نوازشیں پوری نہیں بھی تمہارے اوپر ہر زمانے کے در میں ان کے فیض کے چشمے جاری ہوتے رہتے ہیں یہی رقعہ دے خاجگان کا ہے اور جیسے کہ میں نے عدی کیا کہ عویسی چشمہ بھی دنیا میں جاری ہے خادری چشمہ بھی ہے اور مولا کا نظام بھی ہے اور چشتیا سلسلہ بھی ہے سابریا سلسلہ بھی ہے اب یہ چشمے ہر علاقی کا در میں جاری رہی ہے اصل سے چشمہ تو ہندوستان میں مدینے والوں نے قائم فرما دیا چشموں کا چشمہ غریب نواز کی چوکٹ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں نہ قیامت تک وہ بدل سکتا ہے قیامت تک کے لئے اس چوکٹ کو چوکٹ بنا دیا گیا لیکن اب اس چوکٹ کے چشمے تمہارے علاقوں کے در میں قائم ہوں گے تمہارے علاقوں میں قائم ہوں گے تو اب یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان چشموں کے اصل چشمے پر بھیجنے سے پہلے اسی دل کے درد کے ساتھ اسی فکر کے ساتھ اسی جستجو کے ساتھ میں تم سپاہی اسی وقت میں خیلائے جاؤ گے اس وقت میں جبکہ تم سپاہی بنے ہوگے ہو صرف سپاہی کس کو کہتے ہیں جو سونے کے حالت میں بھی اپنے ملک کی وقع کو چاہتا ہے اور جاگنے کے حالت میں اپنے زندگی کا مقصد ملک کو چاہتا ہے وہ تو سپاہی کہنا جائے تھا سپاہی کے پہچان صرف مقصد پڑھ لینا مجلس کر لینا یا کوئی محفلیں کر لینا اور ایک حالی مغرب کی محفل میں آکے وارساپ کی مجلس سن لینا یا ذکر کے مجلس اور ذکر کروالینا یہ نہیں ہے یہ تو یہ صرف تمہارے ثابت کرنے کے نظام ہیں کیونکہ جوڑے لکھنے کے نظام ہیں اصل یہ ہے کہ وہ جو دل تمہارا کھڑک رہا ہے ان دل کی دھڑکنوں کے در میں امت اور انسانیت کے لیے ان حق کو چشموں تک پہنچانے کے دل کی دھڑکنیں بچ جائے جب تمہارے دل کی دھڑکنیں بچ جائے گی اور تمہارے خون میں یہ چیز اتر جائے گی اور تمہارے ذہن اور فکر کے در میں چیز لپٹ لی جائے گی تو پھر بناوٹ کی طرح سے صرف محسوس اوقات پر محسوس نہیں کر دوگے بلکہ رابط دن کا مشغلہ یہ ہوگا کہ کس طریقے سے میں ان کو اس چشمے سے قریب پہنچانے کے میں کوشش کروں کسی کیوں کیسر اگر ہو جائے تو آپ کتنی ہمدرنی کریں گے اس کے ساتھ اور کتنی لجاجت کے ساتھ اس کے پیدا وہ پکڑیں گے نہیں میں تمہارا بچوار دی بھائی ایک بار چلی جائے گی تو اس ڈاکر کے پاس رہی پر کر لیں چلے جا رہا ہے ہمدرنی کا تقادہ ہوتا ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچا دے یہ تو ذمہ داری ہے جو جاں ہاں پر جا کر آگئے اپنے خون کے چشتیا رنگ کا ثبوت ہے اور اپنی سانسوں کے اندر میں محبت کے چوکٹ غری نواز کی محبت کا تقادہ آئے کہ اتنی ہی لجاجت کے ساتھ ہر ایک پر نظر ڈالو کہ نمنہ کرو کہ کاش ہے میرے غری نواز کی چوکٹ پر ہی پہنچ جائے تم اگر اس فکر کے ساتھ تو اگر اپنے خون میں اور اپنے سانسوں میں لے لو تو تم کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بولنے سے پہلے بلوا دیں گے وہ بلوا دیں گے بلوا دیں گے وہ تجربہ کر کر دیکھو نظام کوئی آنکھ مچولی کا نظام نہیں ہے خانکان محمد جی کا کیوں ڈر خوف حق کو دینے میں کیوں رکھ رہے ہو کیوں چھچک رہے ہو ہر ایل پر نظر ڈالو تو اس تمنہ کے ساتھ میں اگر تمہارے خون میں چشتیا رنگ آ جائے تمہارے سانسوں میں غری نواز کی چوکٹ کے اس وقت آ جائے تو پھر تم کو جب سپاہی بنایا جائے گا تو سپاہی کا مطلب کیا ہوگا سپاہی کا مطلب یہ ہوگا کہ میدان تمہارے لئے تیار ہوگا ملکی فوج رہتی ہے سپاہی رہتے ہیں بہت کم برسہ برس کے در میں ان کو میدان میں آنا پڑتا ہے باقی صرف ان کی آن اور شان و بات حکومت کے در دامات بن کر رہتے ہیں اگر تم نے اور ہم نے ذرا کوشش کر کے اپنی سانسوں میں اور اپنے خون میں چشتیت کو میدان کر لیا تو پھر تم کو میدان بنانا مخارفنے برداشت کرنا نہیں پڑے گا بلکہ تمہارے اندر کے وہ خون کا اثر اور تمہارے اندر کے سانسوں کی پاکیس کی اور خوشبو سامنے والوں وہاں جا کے آیا ہے نا بھئی اچھا بھر ہمارے ہر سے دعا کریں گے نہیں کریں گا اور ہم بھی ارادہ کرتے ہیں تمہارے کہنے سے پہلے کہہ دیں گے مگر مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف اپنے خون میں چشتیت کو پیدا کرنا اپنی سانسوں میں اور اپنے آنسوں میں غری نواز کی محبتوں وہ لے کر کسی پر بھی دیکھو تو اس تمنا کے ساتھ میں کہ کاش کہ میں غری نواز کی چکٹلے پہنچ جائے اب ہر ایک کے لئے ممکن نہیں ہے تو جو ممکن ہیں ہم وہ تو کر سکتے ہیں کیوں کہ ایک ہی جگہ مرکز کو مولا علی خائب نہیں کروا دیتے بلکہ وہ آل علی اور اولاد علی کا نظام کہ میں قرآن اور آل رسول کو میں اولاد کو کیا فرمایا اہلِ بیت کو میرے گھر والوں کو میں قیامت تک تمہارے درمیان میں قرآن کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں ہرگز غبرانی ہوں گے کیا مطلب ایک جگہ نہیں رہے گی ایک جگہ نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا میں پھیلی دی ہوگی اور پوری دنیا میں صرف وہ جو آستانوں میں مشہور ہے وہ تو اپنی جگہ ہوں گے لیکن ان کی خوشبو جن میں ہوگی ان کی خوشبو جن میں ہوگی جن کے سانسوں میں ہوگی جن کے قون میں ہوگی وہ بھی اہلِ بیت کا تعارف کروانے کا ذریعہ بنیں گے آلِ محمد کو ہی نہیں بن سکتا آلِ علی کو ہی نہیں بن سکتا لیکن تو جہاں کے مالی بیرے عام مالے جن کو جہاں اپنا بنا لیا جن کو اپنے خوشبو عطا فرما لی اور جن کو آلِ رسول کی قون کے اندر میں ان کی وہ محبت اور وہ دورانیت اور وہ خوشبو عطا ہوگی وہ بھی اپنے وجود کے اعتبار سے اہلِ بیت کی خوشبو باٹنے والا بنے گا ہوگی اس لئے حضرتِ سلمان فارسی ایک موقع پر میرے آقا نے فرما کہ حضرتِ سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں لیکن فرما کہ اہلِ بیت میں سے زید بن ارقم ہے غالبا زیدی میں ثابت ہے ان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اہلِ بیت میں کیا مطلب؟ اہلِ بیت کے درمے میں مطلب نہیں ہے کہ وہ اہلِ بیت اہلِ بیت اور اس میں پنجتن پاک تو وہ وہ خاص مقامات ہے لیکن اہلِ بیت سے کیا مراد ہیں؟ اہلِ بیت سے یہ کہ یہ میرے اکھر کے لوگ ہیں یہ نظام میرے آقا کی طرح سے قیامت تک چلتا رہے گا اپنے کمیوں کی وجہ سے اپنے چھوٹے ذہنیتوں کی وجہ سے یا اپنے ڈرپک مند کی وجہ سے اپنے اترے بڑے کہام ہوت سکتے ہیں اپنے سہم کی وجہ سے اور اپنے مزاد کی خرابی کی وجہ سے بڑے نعمتوں سے محروفت ہو کتنی نوازشوں کی بات ہوگی کہ خالے خادقان وہ بھی تو اہلِ بیت میں شامل کیا جائے گا جس کو خادقان اپنا بنا دے یہ کیا کبھی کی بات ہے یہ اور یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا یہ نہیں کہ اس وقت میں تھا غصر آزم کے زمانے میں غریب نواز کے زائلہ کے اندر میں نہیں اب یہ تقسیب ہوتا رہے گا قیامت تک چلتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سلسلہ جو چلے گا وہ دکھنے والے غریب نواز نہیں ہوں گے دکھنے والے غصر آزم نہیں ہوں گے لیکن وہ ان کو اپنا بنایا ہوگے ہوں گے تو حقیقت میں ان کو دیکھنا غریب نواز کو دیکھنا ان کو دیکھنا غصر آزم کو دیکھنا اور ان سے کچھ ان کی توجہ کا لینا غریب نواز کی توجہ کا لینا اور ان کی توجہ کا لینا اور غصر آزم کی توجہ کا لینے کا ذریعہ بنے گا وہ ان کے نمائندے بن جائیں گے اس لیے کہ وہ اپنی نسبت اپنی نورانیت اور اپنی خوش موف کو عطا کر دیں گے اپنا پیغمبر بنا دیں گے وہ پھر وہ آئینہ بنا دیں گے کہ ان کو دیکھ کر تو غری نواز ان کو دیکھ کر تو حضور آزم اب اس کے لیے بھی دوسرا روٹی ہے کہ جو عجبہ شریف کی چوکر تک نہیں پہنچ سکتے لیکن سوال یہ ہے کیا ہم کو خاجہ قاجگان نے سپاہی بنا کر ہمارے خون کو چشتیا خون بنا دیا ہماری سانسوں میں ہماری روحوں کے اندر میں کیا وہ خوشبوں پیدا کروا دی ہے اور یہ عطا اور یہ نعمت ان کو مل گئی ہے مل گئی ہے تو تم کو اپنا تعریف کروانا نہیں پڑے گا بلکہ مکہ بھی تم جا کر بیٹھو گے تو وہ خود غری نماز کا تذکرہ چھنا شروع کر لوگے وہ خود اولیاء کے حضمتیں تم جمعہ کی نماز میں چلے جاؤ روح بدل جائے گا بایات کا اولیاء کی محمد ہے پنجت الفات کے حضمتوں پر آ جائیں گے کسی شادی اور دیاہ کے اندر میں چلے جاؤ تو فوراں لوگوں کے نظروں میں سکرین پر اولیاء اور اولیاء کا نظام آ جائے گا خانخواہ کی پہچان ہو جائے یہ ہوگی کی نہیں ہوگی یہ کس چیز کی علامت ہے کہ تمہارے اندر کا وہ عطر ہے اور تمہارے ترکول کا وہ اثر ہے جس کو وہ محسوس کر رہے ہیں خوشبو چھپی نہیں ہے چھپانے سے یہ سند میں نہیں دوں گا تم میں تم اپنے دل سے لے لو سند کہ خادے خاجگانے تم کو اپنا ریپریزنٹیجوں بنا لیا سلسل چشتیا تھا اگر بنایا ہے تو پھر تمہارے اندر میں چشتیا عیتر بھی ہوگا خوشبو بھی ہوگی اور اس کے ساتھ میں تمہاری سانسوں میں تمہارے دلوں کے اندر میں صرف فیضان چشتیا ہی فیضان چشتیا ہوگا جہاں بھی جاؤ اس خوشبو سے ماحول کو تم معطل کر دو گے اور ایسا ماحول بنا ہوا دنیا میں پاؤ گے کہ پھر تم جاؤ تمہارا حیبت تمہارا ڈر تمہارا خوف محسوسی نہیں ہوگا بنداز تم حق کو بھی دینے والے بنو گے اگر کہیں پر رک رہے ہیں تو سمجھنا کہ اس حق کے راہ پر ہم ہم خود کہیں رکے پہ ہیں کہیں پر اٹکے پہ ہیں اور کہیں پر اٹکتا ہے پانی بہرہ ہے اگر کہیں پر کچھرہ اٹک گیا تو کچھرہ بڑھنا شروع جاتا ہے پانی رکنا شروع جاتا ہے یہی بات ہے دنیا میں چشتیا عیتر کے اس مہم سے دنیا کو مہکاؤ اپنے خرانوں کو مہکاؤ اپنے خانداروں سے مہکاؤ اور پھر یہ اٹک تخصیب ہوتا رہتا ہے اور جتنا تم لگا کے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ تم کو عزت اور اس طرح ہوتا چلا جائے گا ضرورت ہے کہ تم لوگ خود ریم پریزنٹیو بنو تمہاری سانسوں میں چشتیت ہو تمہاری روحوں کے در چشتیت عکر ہو خجبو ہو تم بولو تمہاں پر چشتیت ظاہر ہو کوئی تمہاری خوبی سے متاثر ہو تو وہاں کیوں اپنی قابلیت پر اپنے پڑھے لکھے ہونے پر اور اپنی مال پر اپنے کاروں پر اپنی گاڑیوں پر نظر جاتی ہو اپنی قابلیت پر نظر جو جاتی ہو بلکہ مہاں پر اپنے کو گرا کر کہہ دو کہ یہ تربیت ہماری خانقہ کی ہے خانقہ چشتی آتی ہے تو پھر زبردنسی کے اوپر کا ایتر تو یہ گھٹا رہے گا اگر ہم ایتر والے بن جائے تو سو کے ہو کے بیٹھے ہو کے لیٹے ہو جہاں بھی ہو وقت دیکھ کر نہیں بلکہ ہر وقت کا حق یہ ہے کہ حق ان کو دیا جائے ہر وقت کا حق یہ ہے کہ ان کو حق دیا جائے اس لیے ملیمنچوں ہم اپنے لیے جارا جارا اس فاملے کے درمی کے لیے دیکھوڑ ہو کہ کوئی رکاوٹ ہمارے لیے تو نہیں ہے کہ خانقہ کی بارگاہ سے اترے چشتیا سے ہم کو منور کرنے میں یا پھر ہماری روحوں کے درمہارے دلوں کے درمیں یا پھر خالے خاجگان اپنے سلسلے چشتیا کا ریپریزنٹیٹیو ہم کو بنائیں کی نہیں بنائیں اب سوچو یہ کہ ان لینے میں ہماری جو رکاوٹ رہے ہیں وہ بھی ارض کر لیا اپنے دلوں کی مندیشیں اور اپنے کناہل سمجھنا اور اپنے مزار سے اپنے آپ کو رکھنا اور اپنے لیے اپنے آپ کے ایک مندیش اور ایک کمرہ بنا لینا کس سے زیادہ مجھے نہیں ہو جاتا اپنے بس کی بات رہاں آئے وہ یہ ساری رکاوٹیں ہیں اگر ان رکاوٹوں کو نکال کر اپنے اندر میں مجھاگری کو پیدا کرو کہ ہم باؤن ہیں ہماری سانسیں چشتیا خجو کو دنیا میں پھیلائے گی ہمارا وجود چشتیت کو دنیا میں زاہد کرے گا تو پھر نئی نواز تم کو چشتیا کی عطر تم کو عطا کریں گے اور وہ عطر شیشی بھر کے نہیں دیں گے اور وہ عطر نہیں دیں گے بلکہ تمہاری روم میں داخل کر دیں گے تمہاری روم میں داخل ہو گیا تو اس کی پہچاند کیا ہوگی کہ تمہاری روم میں اگر داخل ہو گیا تمہارے دل میں اگر داخل ہو گیا تمہارے قول میں داخل ہو گیا تو بغیر اس کے ظاہر کیے تم کو سکونی نہیں پڑے گا یہ ہے اور یہ چیز خادر 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 نواز اور مولا علی بجل نفا غصر آزم یہ یہی وہ چیز ہے جو روحوں کے درمے داخل کرتے ہیں تب ہی تو ایک تیرے کامل تیرے خلافت کا منصف دے کر اس کو سبوں میرے دور پھیج دیتا ہے اپنے سے چپکائے میں نہیں رکھتا اس لئے کہ خوشبود دار بنا دیا ہے اب پھیج دے گا اس کو کجاب کو پہلا اس لئے تو چشتیت اور قادر دنیا کے درم پھیجئے اس لئے کوشش کرو کہ تمہاری روحوں کے اندر میں غریب نماز وہ عطر چشتیت تمہیں اعتاد فرما دیں کہ جس کا نام لیے وغیر تمہاری روحوں کو سکون نہ پہنچے اور اپنی بندشوں کو اپنے مزاجوں کو تبیتوں کو کھول دو ایک ایک مرید خود مہکے خوشبوے چشتیاں اور عطر چشتیاں کو لے اور دنیا کو مہکا ہے تمہاری روحوں کے اندر میں سلسلے چشتیاں کے خوشبو آ جائے سلسلے چشتیاں کے خوشبو آ گئی اس کی صندقیر سے مت لو کہ اب تو خلافت ملے گی نہیں یہاں خلافت نہیں ذمہ داریاں آئیں کانسی خلافتیں ہیں اور یہ مقامہ کی اسی قدر میں جو جن کے قدم لڑکڑا گئے میں خلیفہ کو بڑا خلیفہ انہیں چھوڑا خلیفہ میرا بھی ایک مقام میرا بھی ایک مقام نہیں نہیں اس لیے کہ اپنا سہارہ دے کر غری نواز کی چوکٹ سے بھیترے چشتیاں تمہاری روحوں میں ڈروا نام چاہ رہی ہیں روح کو سمالنا پڑتا ہے بچے کو دوہ پھلانے کے لیے بچہ نہیں پیتا ہے تو ماں چھپکت سے ہوں ہاتھ کیے میرے لال میرے لال میرے لال میرے لال دوہ پھلا دے کریں اتنا ہی کام ہمارا ہے اور مہکانے کے لیے یہ سب کچھ ہے پیر وہ پیر پیر کہاں ہیں جس کو صرف خلیفہوں سے مطلب ہے خلیفہ تو وہ ہے جو پیر کے ساتھ جڑے رہے اور پیر تو اصل میں وہ پیر رہتا ہے جو مریدوں کو سمالتا ہے خلیفہ کو بھی سمالنا یہ تو بہت بیکار کی بات ہے خلیفہ کو بنایا ذمہ دار کیوں بنایا ذمہ دار کو سمال نہیں کرلے ان کی تربیت کرنے کے لیے بلکہ وہ تو سرکتہ درد کرنے کے لیے مریدوں کی تربیت کی ذمہ داری اپنے پڑ لے ان کو بنایا تعاویدان ان کو نظام سمجھائے اب بجائے خلیفہ کو سمجھانا ہے خدم خدم پر اس کو بتانا ہے اور انہیں چھپک کے رہنا ہے نہیں نرے رو نہیں یہ نظام نہیں ہے حق کے جنزام ہوتے ہیں صحبتوں میں رکھتے ہیں اور عطر اپنے اپنے پیر اور اپنے آقا سے اور کچھ ختمتی سے ہم کو جو تھے درمیان میں انہوں نے خود انہوں نے خود نہیں بلکہ قادر قادرگار نے خود وہاں سے اٹھا دیا جہاں پر عطر کم تھا سینٹ الکوحل کا زیادہ رہا جاں چھپے زیادہ بھی تو میرے خرید نواز نے وہاں سے بچا لیا بچا لیا نبو 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 اتر کی چکر میں جا رہے نہیں یہ ذرا کچھ اچھی تھی شاہر رہنے مجھائی تھی لیکن ایتر کے چکر میں تم الکوحل کو اور سینٹ کو خرید رہے ہیں چھپ چھپ کے انہستیا ہو جائے کیا ہوتا وہ دھمہ ہوتا نا وہ ہو جائے گا تو ذرا وہاں سے ہٹا لیا الکوحل کی دکان سے جہاں پر دینا دینا سب مجھے وہ 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 تمہارے کامابراتوں تمہارے مسائل اس طرح سے ہوتا تھا تو وہ وہاں سے تھوڑا سا ہٹا لیا اپنے آپ کو یہ کوشش کرو کہ میں سنت روں اس کا اتدار من کرو بلکہ یہ دیکھ لو کہ تمہاری روحون کے در میں چشتیاں ایتر بھی وہاں جائے اور مہک جائے تم اور مہکا دے تم تم کو دیکھ کر لوگ چشتیاں نظام کو سمجھیں اور اس کے لئے تم اور اس سبب کو اختیار کرو جاں پر تم موقع ملے کہیں پر پیچھے نہیں اٹھنا کہیں پر اختیار کو ناہل نہیں سمجھنا تم چونکہ ان کے در کے غلام ہو ان کی چوکر کی تمہاری نزبت ہے تمہارے دروں میں چشتیاں رومالے سے بڑی سبب کی کیا ضرورت ہے اس لئے کم احمد کی بزدلی اللہ آج لادے گی جس پل کی فوج اور جس پل کی سپاہی گزدل ہو وہ پل پر غمار کھا جاتا ہے کہ پل کو گزدل ہے ہے کہ نہیں گزدل ہو کو فوج نہیں لیا جاتا تو پھر تم ہم بھی ہم سے کہا ہوتا ہو ارے ہم سے بیان ارے دادرے بیان کا اس کا اس کا نظام بڑی ہے یہ یہ تو خوشبو کو مہکانے کا نظام ہے یہ وقتی زبان میں مہکا اچھا زبان میں مہکا تو موقع کیسا مہکا ہی نہ دی شاہ خاموش ہے وہ تو لالے کی طریقے سے مہکا ہے سلسلے سابریاں چشکیاں کو مہکائی بھی نہیں مہکا ہے وہ تو شاہ خاموش تھے بات ہی نہیں کرتے تھے نہیں مہکا خوشبو سے مہکا ہے خوشبو سے مہکا ہے کوئی سرائیت نہ ہو کوئی چیز نہ ہو لیکن ہر ایک جن کو نظرت ملی ہے تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی کا محصد یہ ہے کہ تم چشکیاں عیتر سے دنیا کو مہکا ہو اور پھر ان نظاموں سے جوڑنے کی پوشش کرو ان نظاموں کے قریب لاؤ تم جس پر بھی تمہاری نظر پڑے اس کے لئے تمہارے دماغوں میں یہ پلان بنے کہ کس طریقے سے چشکیاں عیتر سے محسوس کیا بلتے ہیں اس کو خوشبو سے مہتر ہو جائے اور وہ بھی کیسے محسوس ہو جائے اور وہ بھی کیسے محسوس کر لے محسوس نہ کر رہا ہو محسوس کروائے نہ کر رہا ہو ڈی تو انجانے مجھا رہے فانس 열�ید میں یا اگر ہے نواز بولو محسوس ہو جائے دا کیوں ہو جائے گا ہوا کی نہیں ہوا اجھے اب وہ کہی کیوں کر کھاکا گھOO رہنا یہاں ہے کیمكن گولہ گئی بیسے جگہ بلنا محسوس کرنا ہے مہتر کرنا ہے محسوس ہوگا تو پھر مہتر بھی ہوگا تو پھر ایک دو اتبی تو قریب آئے گا یا غیر نواز نام لینے والا ہے اب اس کو سمجھاؤ اس کو راستہ بتاؤ درہانے کے بعد میں وہ نہیں اور صحیح طلب اس کے در میں دکھی اگر واقعی للہ فلہ ہے کیوں کہ آج اغراض کتنے غلبے ہیں کہ تم سے بھی سلسلوں کی کوئی بات کرے گا تو دنیا کے غرض کیلئے ایسوں کو مطلع ہو اللہ انہوں کے در میں غرض والے گندگی لے کر آئیں گے یہاں پر لیکن جو جن کے در میں تم خلوص محسوس کروگے نا تو پھر ان کو ان کے در کی طلب ان کی چاہت کو دے کر پھر راستہ بتاؤ کہ تم نکل پڑھو اپنے گھر کے در میں دعا کرو یا راجنشاہ وزی کے پاس اپنی علاقے میں مغلوم علیہ کے پاس تو جاؤ اور جا کر ان کی بارگاہ میں یہ دعا مانگو کہ مجھے بھی اس سلسلے راہ ہے طریقت کا عیتر مجھے بھی اکان کیجئے غریب نواز میری قسمت میں جس جگہ کا جس عیتر کے ششی کا خود وہ میری قسمت کا وہاں مجھے پہنچائیے وہ مغلوم علیہ ہو سکتا ہے تمہارے پیر کے پاس ہے بھیدے یا پھر کسی اور کے پاس ہے بھیدے مر تم تو کانیاب ہو گئے نا تم تو کانیاب ہو گئے اس لئے میرے بچوں اپنے روحوں کے در ششیعہ عیتر کو اور خود روحوں کو میں سوست کرو یا غریب نواز ہم سب کو ہم کے راہ پر چلنے کی اور حق کو حسن کرنے کی طلب اور حقے کی طرف اور حقوں کو حسن کرنے کی طرف